بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ تطریب جس میں انجل علاج المدی تلاللہ علیہ و تلالل کی تطریب شعید کے مواقع پر ریپورٹ کی جا رہی ہے انوان ہے اس کا رحمت الدل آلامی روزان عزیز دنیا کی کسی قوم کو بھی یہ اس نے سال میں ست دن ایسے تدلید کر لکھتے ہوں گے جنہوں وہ قوم لطول اپنے قومی سے حال کے منائے گا قومی بھی تلالل ہیں تو ہارے کی تقریبات ایک خاص اہمید رکھتی ہے تو ہارے نے ہی تکتی کی قوم کے اجدنائی جذبات سے ادھار کا دلیا ہوتے ہیں اور ادھار جذبات نکرتے کہ وہ آئین و جوابت اور سنجیدی و سرابت کی حضورت سے تجاور نہ کرے انسانی ذات کی نشو و نماغ ہو بھی ہے انہیں ہاتھ ضروری جائے تو ہارے عام کار کر کسی اہم واقع کی یاد میں منایا جاتا ہے جس واقع کی یاد میں کل قوم اپنا توہار مناتی ہے اس کے اس حمر کا اندازت ہو جاتا ہے کہ اس قوم کے مجدید زندگی کے مختلف اناتر کی اہمیت کا میار جائے مطلب اندستان کی ابتگائی آلیا قوم ضرورت سے شکریہ اس لئے انہوں نے جہاں جنگا جنگا جیسے دلیان بارک اور پیپر جیسے بھرکتوں کو اپنا دیتا اور زہینین یعنی بھرتی نوازہ کو اپنے ماں دنایا وہاں موٹی کے تبیرات کے اوحاق بسان، کثورت وغیرہ کو قرمی کے ہار قرار دے گئے اتلاعی زندگی میں صد سے بلند اور عظیم مقام قرآن کریم کو حاصل ہے اس لئے مسلمانوں کے ہاں نظور قرآن سے زیادہ اہم باقی اور کونکہ ہو سکتا تھا جیسے دلی ترحاد کی حاصل ہو سکتا تھا اس لئے ملے ہیں تک اللہ تعالی نے کہا کہ قُل جو حضر اللہ انہوں نے حضر رحمت ہی حضر رائے کا حل یق رہو خیرن من ما یتباؤون ان سے کہہ دو کہ قرآن کا ملنا اللہ سے حضر اور رحمت سے ہے انہوں نے چاہیے کہ اس طرح خشیہ نہ نہ آئیں یہ حالت سے سے دنستر ہے جسے لوگ جمع کرتے ہیں لیکن قرآن کے دخیق حقائق حضر قیلتی اور نظر قرآن ہی انہوں نے ایک دیتے دیتے دادتے عملی نظام کی شکل میں حضر پہل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش دیا اس لئے نظر قرآن کی یاد نمانی کے ساتھ یہ ہی ضروری ہے کہ اس راہ کے اقدت اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات تنجلہ کو بھی سامنے لایا جائے جس میں قرآنی حقائق کو محسوس پیتن میں متشکل کر کے دنیا سے جفاہ دیا کہ اس نظام کے لطاق نوے انسان کے حق میں اس حضر حیات وقت اور انسانیت تار ہیں ہمارے ہاں اس حقیقت قبرا کی یاد تازہ کرنے کے لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یام تعدائش کو جتاور جشن مطرد ملی کے ہاتھ کے کارکات منایا جاتا ہے اسے عام تعدائش اور عید نراد النبی کہا جاتا ہے یہ تقریب حضور کے یام تعدائش سے متیم ہوتی یا یام وقات سے واقعہ حضیر کی یاد نہ ہوتی یا تقریب دین کے احرام کی نفتتے ہیں میرا نبی اس سے اصل حقیقت پر کچھ فرق نہ کرتا نہ فرق کرتا تب مقبود مطلوب دہار حال قرآنی حقائش کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرے ترجلہ کو دنیا کی نگاہوں کے سامنے لانا ہے اگر ہم اس مقتد کے لئے اس تقریب سعید کو منا تھے اور اس انداز و اسلوب سے آپ کی سیرت و مقدسہ کو دنیا کے سامنے پیش کرتے تو آپ دنیا کا مقصہ کچھ اور ہوتا ہے اگر ہم ابھی اس تقریب کو اس انداز کو منایں اور دنیا کے سامنے خالق قرآن کی تعلیم اور اس کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پیش کریں تو میں اللہ علیہ وسلم بسیرت دل کے پورے اپنی نام پر کہتا ہوں کہ پوری نام انسان اس تقریب کو منانا لگ رہا ہے اس لئے تو میرا بھر کا دیا میرے سہنے سانہ پر روشن کرتا ہے اس لئے وہ صرف میرا دیا کہلاتا ہے لیکن سورج ساری پرنے پر روشن کرتا ہے اس لئے وہ سورے عالم انسانیت کا مشترکہ تراؤت ہوتا ہے کسی خاص کر خاننام ابو اللہ قرآن یا ملک کا سورج نہیں ہو سکتا یہی وہ حقیقت ہے جس کی طرف قرآن میں یہ کہتا تشارہ کیا ہے اے نبی ہم نے تجھے امام اقوام عالم کے آمال کا نگران غندبی کی پہی روش پر کلمی کے سکدوار مقائد کی خوش خبری دینے والا اور غلق راتے پر کلمی کے تباہ ہم آواتد سے آگاہ کرنے والا بناتا ہے نیل تجھے قانون کے مقابل لوگوں کے اطلاع کی طرف بلانے والا اور دنیاں پر حیثن کرنے والا سورج نبیہ تلاللہ علیہ السلام کے پہلے حضرات انبیاء اکرام علیہ السلام مختلف قوموں کی طرف آئے اس لئے کہ اس وقت ابھی انسان کی نگاہ کتنی وچی اور اس کا ذہن کتنا بلند نہیں ہوا تھا کہ وہ تمام نو انسان کی آدمی برادری کے پتدور کو اپنا سکتا لیکن حضور نبیہ تلاللہ علیہ السلام کا ظہور تمام آدمی انسان اس کے لئے تھا اور خدا کے آخر نبی کے ہونا بھی ایسا ہی چاہیے تھا اس لئے قرآن میں واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ مجھے تلاللہ علیہ السلام اور ہم نے تجھے تمام نو انسان کے لئے بشیر و نزیر بنا کر دیا ہے اس کی تشریح جوٹ دی جزا کی الفاظ کے تردی کہ قل یا ایہم نافر انی رسول اللہ علیکم جمیعہ عالم انسانیت سے مخاطر کرتے کہیں کہ میں تم سکتی طرف رسول لنا تجھے دیا ہوں کسی تلاللہ جرہے کی ایک مرفتندہ قریب وہ آیائے جلیل علی ہے جو آج کے موضوع کا انغام ہے یعنی وَمَا أَسْتَلْنَاكَ إِلَّا رَخْمَةً لِلْعَالَمِينَ فَدْ هَمْ تُجھے کمام اقوامِ عالم کے لیے رحمت بنا تک بوجا ہے اسلام کا قدا رَجْبِ الْعَالَمِينَ اُتْقَذَابْتَ الْقَوَانِينَ ذِكْرُ بِالْعَالَمِينَ اور اُتْقَرْتُولِ رَخْمَةً بِالْعَالَمِينَ اس میں رنگ، نسل، خون، زبان، وزن کی تئی تختی کو تمرید میں اس مقام کے برادران ایک خوال کا راستہ کرتا ہے اور وہ یہ کہ ایک غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ آپ اپنے رسول کے مطالب اپنی راج کے لیے جو خندہ چاہے رکھتے ہیں لیکن آپ یہ سکتے ہیں کہ وہ غیر مسلم اقوامِ عالم کے لیے یہ رحمت یہ طوال غرقلب ہے اور آج کی مفصص میں میں اتیقہ جواب دینے کیلئے حاضر ہو رہا ہوں لیکن قبل اتفر کے میں اس معذیل کی طرف آم یہ طرح دینا گروری ہے تو رحمت کے مومی پر آم آم کے اتفر رحمت اور رحمت کو مرابط سلمانی تنجا جاتا ہے اور اس اتفر رحمت کا ترجمہ بھی رحم بھی کیا جاتا ہے یعنی مرکت تنانکہ آپ پر آمی کریم کے انگریزی تراجم میں اس لفت کا ترجمہ مرکتی ہی لیتے ہیں لیکن اس کے اس لفت یعنی لفت کے رحمت کا تحیم ہم سامنے نہیں آسکتا اس کا تحیم سامنے کے لیے لفت رحمت کو سامنے لائے جس میں بچے کی نمہ ہوتی ہیں یعنی رحم مادر لہذا رحمت کے معنی ہوتے ہیں پامان کرورک یا وہ قاند یا چیچن جس کے اندر کسی کی مضمت کراہیتوں کی نمہ ہوتا ہے اس میں نرمی اور نتاکت کا تحیم سامنے ہوتا ہے جنہ آدمی آیا یا زیر نظر کے معنی یہ ہوں گے کہ اقوان آدم کی مضمت کراہیتوں کی نس و نمہ ان کی مضمت کراہیتوں کراہیتوں مضمت کراہیتوں کی مضمت کراہیتوں کی مضمت کراہیتوں کی نبیوں نے جس کے اثراب انسانیوں جو سامان عزیز تک رہیتوں کی خواہیتوں کی امیر کر حاصل کردئے قرآن نے رحمت کے اتنے خون کو ایک مثال کے ذریعے خود واضح کر دیا ہے جہاں ہم کہا ہے کہ وَحَوَ اللَّهِ يُنَزَّزُ الْحَيْثَ الْحَيْثَ مِنْقَادَ لَا عُنَتُ وَيَنْ سِرَ رَحْمَةَ اور وہی ہے جو مالیوسیوں کے بعد بارس پر کھاتا ہے اور جس طرح اپنے رحمت کو خلا دیتا ہے بارس کیا کرتی ہے زمین مردہ کو جنگی اتا کرتی ہے اس کی ضروری صلاحیتیں کے نشون اماراتی ہے اسی کو قرآن الرحمت سے قابل کرتا ہے کس نفاغ میں قرآن نے لگایا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت یعنی قامان نشون ماہ کو سنیتہائی مایوسیوں کے عالم میں بھیجتا ہے وہ حق یہ ہے تو جب حضور رحمت عبدالعالمین بدل ماہو علی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہوا تو دنیا کا مقصد کیا ہے کیا وہ بہار آخری امیتوں اور مصادتوں کا دہوایا کی یا اکسردگی خیر مالوسیوں اور نامجادیوں کا حضرت کدھا اس کے مطابق ہم سے نہیں بلکہ ایک رئے مسلم نعرد کی زبان سے کنی ہے میں نے شروع میں کہا ہے کہ ایک غیر مسلم نے صلاح صاحب کا ہے کہ ملی بن صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور غیر مسلم حق رام عالم کے لیے اس طرح آیا رحمت کا ایک بلکہ جنوی ہے کہ اس کے جواب میں جو کچھ کہا جائے غیر مسلموں کی شعابت سے شعاب جائے باقے قرآن کے اس باعث اتناسق نصر کا سون میں آجائے کہ حضور تمام اقرام عالم کے لیے رحمت رحمت تحریر کے مورف دنسن نے ایک کتاب لکھی ہے جس کا نام ہے اموشن اور بیجیسے اور تعلیزیشن اس مطلب کی شہرت اور اس کی تکمیز کی اہمیت کا انجازہ اس سے رہا ہی ہے کہ ایک طرف والد ہے جائے 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 اپنے کتابوں میں اسے کوڑ کرتا ہے اور دوسری درست اللہمہ ستبھائی جائے جائے اس کا اکتابار اپنے ستبھائی میں دیتا ہے بینی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا مقشہ ان ایفاد میں پھونچتا ہے انہیں بیادرانی عزیز ذرا غاق کو سنویے وہ کہتا ہے کہ اس دکھ ایسے دکھائی دیتا تھا کہ تاویر کا وہ سترے میں کہیے جس کی تاویر دار چار ہزار سال پرس ہوئے سے منحضن ہونے کے تئیس ٹان کے درسہ اور نوے انتان سروحی دردریت کی طرف نوٹ جانے لانی تھی جہاں ہر قبیلہ دوسرے قبیلے کے خون کا فیاطہ تھا اور آئین و زیادت کو تیری جانتے تک نہیں تھا قدیم قدائلی آئین اپنے مطالق اپنی قیدت و احترام کو خفل کے پیسے اس لئے اب ملوکیت کے پراؤں اپنے پر کو انداز سکتا دنیا میں نہیں کر سکتا ایسائیت نے جن قرائد و جوابت قرائد کیا تھا وہ نجل و زد اور جاہت یعنی جہتی کے لگائے سکتے تو استراب اور بربادی اور حراچت کا مہم پہنچا رہے ہیں جر کے وقت وہ آتو کا جب پہ ہوتے رکھت تفالی سکتا در آتا تھا قاضیر کا وہ بلند و لالہ برکت جس کی سرطب و سعداد ساتھ ہیں قدیم ساری دنیا کے ساتھ جن تھی اور آیت سائنس اور لکریشر کے سنہ سلو کے لگی ہوئی تھی اب اندر خرا رہا تھا اقیدت احترام کی زندگی لفت نہیں سکتے چنے سے سکتے کی تھی اور وہ اندر تک تو وہ سیدہ اور خوش نہ ہو سکتا تھا جن جو جلال کے پہان نے اس کے چکرے پہ جانتے جو صرف پہانی رسموں کے دنگل کے یک یا سرے تے اور جن کے مطالب ہر یک خچرہ تھا اب گروے یا اب کیا ان حالات میں کوئی ایسا جزدادی کلتر پیدا کیا جا سکتا تھا کہ میں انسان کو ایتنے پر ایتنے پر ایتنے پر جانے پر دے اور اس کو تحوید کو مطلب سے ڈھٹا لے اس کلتر کو بھلکن میں اندازتا ہونا چاہیے تھا اس لیے کہ سرانی رسیمات و آئین ہم مردہ ہو چکے تھے اور انہی جیسے اور قوامین کا مرتب کرنا سجنوں کا کام تھا یہ تھا دنیسن جس نے اپنے پر آج ایموشن اور بیدیسس اکسیولیزیشن میں نبی احمد اللہ علیہ وسلم کے ظہور کے وقت دنیا کی تحوید و تمدن کا نقصہ کن خلقات نکھنا چاہتا تھا خلال اس نے آخر میں یہ دیا کہ کیا ان حالات میں ایسا جردادی کلتر پیدا کیا جاتا تھا جو میں انسان کو ایک نکھ تک پھر ایک نکھتا جانا کر دے اور اس کا ایک تحوید تک اتنے سے دکھا لے اس سوال کا دیوار وہ سبھی دیتا ہے اور ان الفاظ میں دیتا ہے کہ یہ امر موضی کے حیر تو اس کے یاد ہے کہ اس قسم کا نیا حل کے عرقی کا زمین پر پیدا ہوا اور اس وقت پیدا ہوا جب اس کی اشد ضرورت تھی یہ نیا ٹائٹ ہے یعنی اسنام کس قسم کا انطلاب نہ آیا اس کے متعلق کارمائل اور کارمائل کا نام تو آپ نے اکثر کنا ہوگا وہ اپنے میں سور تصدیف اور کارمائل اور کارمائل اور کارمائل ایک نئی زندگی تھی جو انہیں کاریخوں سے نور کی طرف لے آئی تھی عرض اس کے ذریعے تحلید ایسا زندہ ہوا ایک ایسی قوم جو اتدائی آخرین سے جمعانی کے عالم میں روھر تک روھر تک راتی تھی ان کی طرف ایک رسول آیا جو اپنے کہا کہ ایک ایسا تحرام لایا جس طرح قوم ایمان لے آئی وہ دیکھو وہی جمعان کے واحد دنیا کی ممتاز ترین قوم بن گئے وہ حقیر قوم ایسا زندگی شان ملت میں تبدیل ہو جائی ایسا زندگی کے اندر اندر عرض ایک طرف غرماتہ اور دوسری طرف کہلی تخت آگئے اس کے بعد پہنکلے ضرورت ہو جائے ہیں کہ یہ اسی شان ایسا اور درخسندگی یا قادمدگی سے پرہ ایسا زندگی ایک عظیم حصہ پر متلک ہو جائے ہیں یہ تد ایمان کی حرارت تھی ہو جائے ہیں ایمان رہ کری تھی ایمان تو زندگی ملتی جب یہ کسی قوم میں ایمان زیادہ ہوئے تو قوم کی تاریخ آمال میں مٹائے اور روح میں بالیب بھی زیادہ کرنے والی بن گئی وہ عرب یہ محمد اور پھر ایک تحسال دار تھا کیا یہ انتناہ جاتا ہی نہیں جائے کہ ریس کے کسی گلنام پہلے پر ہاتھ مان سے بھیجنی آجرے اور اور یہ روح کا قیدہ دیت سے نی دیت سے ایک آتش جیل مادکہ میں تدیل ہوتا ہے اس طرح آپ کو اڑھ جائے پھر دہلی سے ورناطا تک خوش کے شولوں کی نکوش میں آجائے اور اس کے بعد کارلائی کنسا ہے کہ نو انسان خوش نیستان کی طرح ایک شرارہ کے انتظار نہیں کارلائی کنسا ہے اس لطن کے جنیل کی صورت میں آسان پہ آیا اور تمام نو انسان کو سیل اکتفق بنا دیا یہ تکارلائی کنسا ہے یہ تکارلائی کنسا ہے یہ انتظار تو اس طرح بنیم ہو جاتا ہے کہ کس جدید کلٹر کا اولی دہوارہ بنی ہے اور اس آن کے لئے ہوا جس نے کس کلٹر کو تک سہل محسوس کہہ کر قرآن یہ نیام نہیں متشکل کیا سوال دوال یہ ہے کہ یہ کلٹر باقی دنیا کے لئے کس کا حیات اپنی صارت کیا اور اس کے نو انسان کی کبھی بھی اسطلاحیتوں میں کس طرح نشو نمات آئی قرآن میں نبیاتم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتت کا مقصد یہ بتایا ہے کہ وَوَجَعَوْا اَنْحُمْ کِس طرح ہُمْ جَلْ عَبْلَالَ اللَّهِ جَانَتْ عَلَئِكِمْ وہ انتمام دوالوں کو اتار دے گا جن کے لئے انسانیت دلی ہی چلے آرہی تھی اور انتمام دنزیروں کو توڑ کر سہل دے گا جن میں اثراد انسانیت چتر ہوئے تھے قرآن یہ ہے کہ وہ کام کے دیل سے دن کے لئے انسانیت دلی ہوئی تھی وہ کام کی دنزیروں جن میں ان کا بند بند دکا ہوا تھا تکسیل اس اجوال کی طول قریب ہے لیکن اگر اسے مختصران دو لفتوں میں دوران کرنا چاہیں تو کہا جاتا اچھا ہے کہ وہ دیل اور دنزیریں اور باب قبولت و اقتدار کا استداد تھا جس نے انسانیت کو قتل کر رکھ دیا گا اس استداد کی نوئیتیں مصلت ہیں لیکن قرآن میں اسے تین بردن قتل میں تقسیم کر کے اس حقیقت کا جاہے کر دیا ہے کہ استداد کی نوئیت خود بھی چونہ ہو وہ اصل کے اعتبار سے ان تین شکر میں سے کسی ایک شکر کے مطلق ہوگا ان شکر تو اس نے داستان بن اسرائیل میں جس با دوران کر دیا ہے یعنی ملوتیت کا استداد جس کا نماندہ ترام تھا تیشوائیت تیشوائیت یعنی پریس خوبتال تقدار جس کی ونجیریں جسم کو نہیں بلکہ انسان کے قلب و دماغ کو جتر دیتی ہیں اس کا ترجمان حامام تھا اور سرمایہ پرستی کا استداد جو شیروں کے نومر بنا دیتا ہے اس کا مجسمہ قارون تھا ہاتھ چاری سے انسانیت پر غور کیجئے ہر جوزہ یہی نظر آئے گا تو ملوتیت تیشوائیت اور سرمایہ داری میں اپنے دکھ جوڑ کے انسانیت کا جلد ہوت رکھا ہے ملوتیت انسان کی طریلی اعزادی کے طلب کرتی ہے تیشوائیت اس کی سکرین کلاہیت کو تباہ کرتی ہے اور سرمایہ داری اس کی اخلاقی ضرورتوں کو کامال ترکی پلی آتی ہے یہی تھی وہ استداد کی جنزیریں اور صلاحوں پرستی کی برخ کی تلے جنہیں اس نظام میں ٹکرے ٹکرے کر دیا جسے قرآنی اقیالوں کی روشنی میں نبی عیقی صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا یہی نظام یہ رہلت یا ٹیٹرم ہے جس کے اندر نو انسان کی جبی ہوئی صلاحیت سے نشت و نمع پا کرتی ہے اس نے ملوکیت کے اس قرآن کو یہ کہتا حکم کر دیا کہ کسی انسان کو اس کا حق حاطل نہیں کہ وہ دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے معقومی یا عطاق قانون کی ہوگی نہ کہ اشخاص اور جہاں کا قانون کا تعلق ہے اس کے حیر متبدل اصول خود خدا کے مقرب کردہ ہیں کسی انسان کو اختیار نہیں تو ان میں کسی قسم کرد تو بدل یہ حق و رواقہ کرتا تھے ان عطاقوں کی روشنی میں انسانوں کے معاملات باہنی مشاورت سے سہم ہوگی اس مشاورت میں ساری عمت اپنے ممائندگان کی وساطت سے چھریف ہوگی ان ممائندگان کے انتخاب میں مرار قلب و دماغ کی صلاحیت ہوگا نہ کہ حسد نصد یا دولت کو حسد تو اس راہیت کی استداد کا قابلہ یہ کیسا کر دیا کہ صدا اور بندے کے درمیان کوئی حاجد دربان نہیں کوئی رسیلہ اور واقعہ نہیں اطاق صدا کے اس قانون کی ہوئی جو اس نے اپنے رسول کے رضاق سے امہ و انسان کو دیا اور یہ اطاق ہوگی اس نظام کے کلکتب سے جو اس قانون کو امناً ناپس کرنے کے لئے وزید میں آیا اس قانون یا نظام کی طرف جاؤت علا رنح البکی رکھنی جائے گی اور کسی سے کوئی عقیدہ یا نظریہ جدر بستی نہیں منایا جائے گی اس نے صرف تیشوائیت ہی کو ختم نہیں کیا بلکہ خود صلی اللہ نبیت کو بھی یہ کہہ کر ختم کر دیا کہ ناو انسان کی رحمائی کے لئے جس قدر اطولی تعلیم کی ضرورت تھی اسے مکمل سکل میں دے کر قرآن کے اندر خنرشہ کے لئے محفوظ کر دیا گیا ہے اب انسان ان اطولیوں کی روشنی میں ظلمگی کے بدلنے والے تقادم کا حل اپنے علم و بصیرت کی روح سے خود کلاش کرے اب یہ بس کا جواب ہو دیا ہے اب اسے کسی اعلی قدر کرتے انہوں والے کی ضرورت نہیں رہی اس کے فون میں قرآن کی حصول اور ان کی انگلی شکر اس نظام کا مقصر ہے اسے محمد رسول اللہ اول نبیت نے محفوظ کیا تھا اس کے بعد اسے کسی آنے والے کے انتظار کی ضرورت نہیں ہے جسے آنے پر وہ آخری بار اور آنے والے دنیا کے لیے دکیر و نظیر بانتا آگیا ہے اللہ میں اقبال کے انتاؤں ہوئے اس نقطہ احیام کو دیکھ لیے تو کہ ہندر و اطمان دنیا و قریم و قریم کے درمیان بتاوہ خد فاقل خرے کے خائدین کیا ہے اگر یہ دیکھا جائے کہ آپ کی ذہی کا ترکشمہ کیا ہے تو آپ دنیا و قریم سے متعلق نظر آئے گی لیکن اگر اس مطلب تک نظر کی جائے کہ آپ کی ذہی کی روح کیا ہے تو آپ کی بات جنامی دنیا و قریم سے متعلق نظر آئے گی آپ کی وضالت زندگی نے علم کے ان سرکشموں کا افتراب کا لیا جن کی خسے اپنی نئی شاہ راہوں کے لیے ضرورت کی اسلام کا ظہور استقرائی علم کا ظہور ہے اسلام نے نظریت اپنی تقبیل کو پہنچ گئی اور اس تقبیل سے اس نے خود اپنی خاتمیت کی ضرورت کو بے نقاب دیکھ لیا اس میں یہ لطیق نکتہ پر نہاں ہے کہ زندگی کو ہمیشہ سے لیے اہد قطولیت میں نہیں رکھا جا کرتا اسلام نے دینی پیشوائی اور وراغتی بادشاہت کا خاتمہ کر دیا قرآن کریم غار و فکر اور تجارز و مشاہدات پر باد بار جور دیتا ہے اور تاریخ اور فکر دونوں کو علم انسان کے ذرائع پھراتا ہے یہ سب اسی مقصد کے مختلف گوشیں ہیں جو ختم ملووت کی سہم کوشید ہے جو ہم سکت کہ وہ ہم پر اپنی تعلق کا اس نے ان کا آتما یہ چاہ کر دیا کہ سائرہات کی تسکیوں اور گرنبیوں نے جو کچھ تر انسان کے لیے ساویے تسکیر کر دیا گیا ہے یہ دو ملائشہ ہیں جو آدم کے سامنے سے اگر ہے لہٰذا انسان کا مظاہر سکرت میں سے کسی کے سامنے جھدنا یا کسی سے ڈرنا تغریر عادلیت اور تاقیر شرط انسانیت انسان کا قوانین الہیہ کے آسکانہ آریہ تر دھوک کر دنیا کی توقف سے لے نیاز پر قراضانہ انداز کے آنے مر جانا چاہیے اس سے قدا کے قوانین کے دلاغہ کسی اور قراضین میں نہیں جھدنا چاہیے کہا وہ خائدی خائمات کی طورتیں ہوں یا پھر انسانوں کی دنیا کا کوئی سکتے بڑا انسان بھی جو نہ قرآن میں غلامی کے لیے پہتا خاتمہ تر دیئے کہ قرآن نے ہر انسان کو یہاں انسان ہونے کی جہد سواج بستقریم بنایا ہے اس لیے کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہتا کہ وہ کسی بیوکرہ انسان کو اپنا غلام بنائے باقی ایک مرار تو ان کا میوار سیروں سے قربائل کی بلندی اور قرآن شناتی اور ختمیں تار کر دلی ہے اور یہ میدان تمام اقراض انسانیوں کے لیے یفتہ اپرسلہ ہے حس این نیتہ داؤ دارے پر آن اس تھی جارا ختم سے زادہ جان بازہ جان اس تھی جارا جس میں جنہ السلام کریم نے انسان اور انسان میں غلط میاروں کے مطابق تحریق و تقسین کو کسی خاص معاشرہ، خاص قوم، خاص خطہ زمین میں نہیں لکھایا اس نے امان کر دیا کہ تمام اقوانِ عالم اصل کے اعتبار کے ایک ہی براغتی شاہ ہیں اور ایک ہی براغتی کے اجزاء ہیں لہٰذا رنگ، مطل، اون، زبان، وطن کے خود طاقتہ میاروں کے مطابق نوے ان کام کے قدیلوں اور قوموں میں تحریق کر دینا اور پھر ایک قوم کا دوسری قوم کے مقابلہ میں محاج قوم کر دینا اور یوں اس جنہ کے عرضی کو گرنگوں کا حق بنا دینا انسانیت نہیں قدمیت کو بہنیوییت کر دینا انسانوں میں قفل سے تقسون کا محاج صرف طور ہے اور وہ یہ کہ جو مور انسانیت کے بلند وقت پلائیں پر یقین دیکھیں وہ ایک براغتی کے سرف اور جو ذاتی مفاد کرسنیوں کے پیچھے گھتا اس آدمی برادری کے تطور کی مخالفت کریں وہ دوسری قوم کی احساس افراد والباز عزیزت قومیت کا میار ایڈیالیگی کا افراد ہے نہ کہ نسل اور وطن کا افراد ہے جہاں تک فرمایات اترافی کا کاملت ہے اس نے اس کے قاروندی اس کے بات سے یہ کہتر ختم کر دیا کہ قرائے حضق اور وطائد تعداواز کو تمام ناؤ انسان کی پرورت کے لیے یتھا طور پر کل آرامہ چاہیے کسی انسان کو حق حاصل نہیں جتونے ذاتی میں یہ کنس کا کنس کا کام مندر بیٹ جائے ضرورت کا تعلق ہے ضرورت سے ضائد ضرورت کسی شخص کے پاس نہیں رہنی چاہیے تمام اقراض معاشرہ کی بنیادی ضروریات زندگی کی ذمہ داری معاشرہ یعنی نظام کا ہونی چاہیے دو معاشرہ اس ذمہ داری کا پیر نہیں کرتا اسے حق نہیں کیونکہ اپنے ہاتھ میں رکھتے انسانی حضادی کا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ کوئی ضرورت اپنے کسی ضرورت کے لیے کسی دوسرے ضرورت کا محتاج نہ ہو کس نہ باشد کر کہاں محصہ یا کس نکرہ شرہ مدین این اصطوبہ یہ کی برادہ میں عزیز انسانی استداد کی وہ زندھیریں جنہیں ایک ایک ضرورت تیڑا دیا لیکن اس استداد محصہ ایک دیوٹا حیث ہے دونوں میں لگا اس کا انکان اور اس کامت کی صلاحیت موجود یہ ہے یہ ہے جنہیں جنہیں ایک ایسا معاشرہ اکتوار دیا جس میں ہر نظام کوہن کی دکات خلق کا استداد کی حق اس زندیر کو توڑ دیا جہاں انسانی طلاحیتوں کی لکت و نواز راستے میں آہنی دیوار بن کا حائل تھی قرآن میں اس تمام داستان کو چند الفاظ میں اس کتن قوبی سے سمتا کر رکھ دیا ہے کہ جب جو بہت بصیرت اس کر غور کرتی ہے تو روح وشت میں آ جاتی ہے آپ ان آیات کو سام میں لائیے جنہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورحمت البن آلمین کہہ پر بکارا گیا ہے اور پھر دیکھئے کہ قرآن میں اس حقیقت دورا کو کس حسین و جمیل انداز سے بیان کیا ہے قبل اس کے ان آیات کو سام میں لائے جائے آپ ایک مرتبہ تیر اس داستانے کو ہم کو جہرا لیجئے کہ حضور کے ظہور خودتی پہنے دنیا کا نظام کیا تھا نظام یہ تھا کہ جس کی لاسی اس کی ہے جس نے کسی طرح عوض حاصل کرنے اقتدار کی مسئلہ پر قابل ہو گیا اور پھر یہ قرآن یہ سطوک و اقتدار اس کی خواہلات میں جراستاً منتقل ہوتا جنایا اس میں نہ استعداد و قابلیت کا کوئی سوال تھا نہ صلاحیت کی کوئی سوال تھا اس قطع منظر میں دیکھئے کہ وہ نظام جسے اس رحمت اللہ العالمین جو مقدس حاصل نے متفصل فرمایا اس کا اپنے قصول کیا سوال میں ہے وَلَا قَبْ قَتَدْنَا سِلْ ضَرُورِ مِنْ بَعْدِ الْثِكْرِ اَنَّ الْأَرْدَ یَرِسُهَا عِبَابِ یَسْتُوا بِعُونَ ہم نے ہر آسمانی کتاب میں اخلافی اطبار و ضوابت بیان کردینے کے بعد لکھ دیا تھا اور اب اس بنیادی حقیقت کو قرآن میں دہراتے ہیں کہ زمین کا لضم و نصف پرخ ان لوگوں کے ہاتھ میں رہنا چاہیے جن میں کس کی صلاحیت صلاحیت میں قلب اور دماغ دونوں کی صلاحیت پیدا یعنی دماغی طور پر فکرِ بلند اور سیرت اور سردار کی اعتبار سے اُجْتَدَامَ دامنِ اس طرح کی طرح بیتا ہوتا ہے آپ غور کیجئے برادلان کے قرآن میں اس مختصف کے فکرے میں کتنے بڑے انقلال کا اعلان کیا ہے اتنے بڑے انقلال کا اعلان جس میں نظم و نصف اور اختیار اور اختیار کے تمام خادق میار و قلق کا ان کی جوہ صرف صلاحیت کو دے اِنَّ فِي هَذَا نَبَلَاغًا لَقَوْمٍ عَابِدِينَ اس انقلال آخرین قطول میں اس قوم کے لئے جو قوانینِ الٰہیت کی محصومی اختیار کرے ایک بڑی دور رکھ حقیقت کو سیدہ ہے اس اصول کو اس انداز میں دیان کرنے کے بعد کرنایا کہ وَمَا أَرْسَلْنَا ذَا إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ یوں نے اے رسول تمہاری باقت تمام اقوانِ علم کے لئے وہ قالب وہ ذریعہ وہ کرتن بن جاتی ہے جس کے اندر رکھ کے ہوئے اطراب انسانیاں کی مرض و صلاحیتوں کی مجھو نواح ہو کر آپ مجھو نواح کرانے عزیز نبی عطل اللہ علیہ السلام کی باقت سے پہلے کی ہزار سال کی تاریخ انسانیت کو دیتا اس کے بعد آپ اس سہور قلقی کے بعد کی سہودہ سال کی تاریخ کا نگاہ دانیے اور دیکھئے کہ زندگی کے وہ اقو جنہیں قرآن میں عطا کیا اور جن کی رشیم نبی عطل اللہ علیہ وسلم نے ایک نظام جریر کی بنیاد ڈالی اس طرح وہ قالب بن گئے جن کے اندر نو انسان کی طبیحی صلاحیتوں میں انگرائی لے کر آنکھ کھولی اور پھر یہ سطبہ نارستہ دیکھتے ہی دیکھتے قدابیوں اور صغیف صلیوں کا لالہ جار بن گئے میرے پاس اتنا وقت نہیں ورنہ مغرب کے غیر مسلم مفترین متنکین اور موزخین کے سینکلوں آراء و اقوال کے اس طرح جن میں انہوں نے کس حقیقت کا اقراض کیا ہے کہ حضور رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور نہ ہوگا کہ کس خاصدان کی رنگینیاں اور رانائیاں تبھی اس خجوم و وفور سے تبصم ریل و فیخبار نہ ہوگا کس وقت میں آپ کے سامنے بروس و سکرہ اقراض کتاب دمیتی آف یومینٹی کا ایک اقراض کی اقراض کی اقراض کیا ہے دیکھیں کہ یہ نام ورمیرس اس حقیقت کا اقراض کن اقراض کی کرتا ہے وہ لکھتا ہے یورپ کی نشات اقراض کیا ہے خندرین صدی میں نہیں ہوئی بلکہ اٹھ وقت ہوئی جب یورپ اردوں کے سینکت کے متفقہ ہوا یورپ کی سنکھت جدیبہ کا جہوارہ اتنی نہیں بلکہ تن لکھ ادھر روما کی تحضید گرتے گرتے بربریت کی حد تک پہنکتی تھی اور ادھر دنیا اقلام تحضید و ذہنی تحریفات کی مرکز بانداری تھی انہی شہروں میں جو نئی زندگی میں مودار ہوئی جسے انسانی اعتقاہ میں ایک نئے باپ کا اتضافہ کرنا ساکتا ہے جس وقت یہ نئی تحضید محسوس طور پر سامنے آئی دنیا حیات ناؤ سے پاس نہ ہو اگر عرب نہ ہوتے تو یورپ کی تحضید کو حضور ہی عمل کے نہ آتا ہے ان کے بغیر یہ یقین ہے کہ اس حقیقیت کو حاصل نہ کرتا تھا جس میں کسے شرکہائی مراحل میں بلان ترین سطح پر لاکرہ کیا ہے ویسے تو مغربی کلٹر میں کوئی شعبہ بھی آتا ہوں ہی جس میں عربی تقاصد کا رنگ مجھلتا ہو لیکن ایک شعبہ ایسا ہے جس میں یہ اثر کلکل نکرکل کام میں آ جاتا ہے اور یہی وہ صوبہ ہے جو در حقیقت اثر حاجب کی فقیل کی خوبت کروائے اور اس کی فشید کی فتوحات کا ذریعہ یعنی علم الاستیاب فائنس کی روح ہماری فائنس کسی حق تک عربوں کی رہین مرنک نہیں کیونہوں نے ہمیں عجیب و غریب نظریات اور ان کتابات سے نشنات کر آیا نہیں بلکہ ہماری فائنس کا ضرور بھی ان کا شرمندہ احسان اسلام سے پہلے جنہ کا زمانہ برحقیقت تک زمانہ قبلہ سائنس پری سائنس پہ شکتے ہیں پندرنی صدی تک یورپ انہیں علوم و فانون کو اپناتا رہا جو کسے مسلمانوں نے دیئے تھے اس کا کوئی اضافہ نہ کر سکتا ہے جب کندلک میں تحزید و ثقافت میں کھر تاریخیوں کی تحزید و ثقافت میں تو یورپ میں وہ دن نبود آر ہوا جسے اندلک کی تک زمین میں پیدا کیا تھا یورپ کو زندگی صرف عائنس میں دی اسلام کے جنہوں اثرات اس کی حرارت کا موجود بات یہ تھا برکو کی کتاب حقیقت یہ حضر آجرانِ عزیز کہ دنیا میں جہاں جہاں انسانی صلاحیتوں کی نمود میں گراتی ہے یہ فرقہ ہے اس رحمت کا جسے تمام اقوام عالم کے لئے عام کر دیا گیا ہے دنیا قرآنی نصولوں اور اس کی روشنی میں متشکل کردہ قرآنی نظام کے کئی ایک گوشوں کو اپنا چکی ہے بعض گوشوں کو اپنانی کی کوشش کر رہی ہے اور باقی لوٹے ایسے ہیں جنہیں یہ متقبل میں جا سکت اتنائے گی اس لیے کہ ان کے بغائر نہ انسانی صلاحیتیں اپنی متور ثقاثی آخری حق تک پہنچ کرتی ہیں نہ حکمِ کائنات میں نکار پیدا ہوتا 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 ہے لہٰذا درد میں حقی میں جہاں کوئی روشنی کے کرم نظر آتی ہے وہ اسی آفتادِ عالم قابطی زیادہ آریم کا تصدق ہے اور غلصمِ عالم میں جہاں کوئی پھول نہ حقا بھی خائد ہوتا ہے وہ اسی جان و بہار کی نتخباریوں کا رہی میں منت ہے کہ ہر کجا دینی جہاں میں رنگ و بو آنس کے از خاتش ضرورد آرزور یاز نورِ مُسْتَفَاعُ رَادَحَاسِ یا حَمُودًا دَرْتَلَاشِ مُسْتَفَاعِ میں نے برادران جو کچھ عدیت کہا ہے وہ بہت ہماری فقیدت کا اظہار نہیں وہ ایک واقعہ ہے جو ہر اس آنس کے سامنے بے نقاب آفت کا ہے جس کا تاثب کی فکری نمب بھی ہو معنی میں آپ سے اجازت کہوں گا کہ آپ کے سامنے محمد آئین کی مشہور تصمیق ہستارِ بیلہ پر اس کی اقلی قیمت کا ایک اختبار کریں اختبار قیل ضرور ہے لیکن حضورِ رحمتِ اللہِ آدمی صلی اللہ علیہ وسلم کی شانِ اخصص میں ایک غائر مسلم کی غوان سے کہ اس کو دہترنات سامت سامت میری مجروں سے سکتی ہے سنیے اور کچھ شہادت میں میرے ہم نواہ ہو جائے گی وہ لکھتا ہے سنیوں کی رکیان لکھتا ہے کہتا ہے کہ دنیا میں کسی انسان میں برغاؤ رغبت یا تاؤن و قرحن محمد کے نقبل این سے بلند نقبل این اپنے سامنے کبھی نہیں مجرد کبھی نہیں مجرد یہ نقبل این عام انسانی سطح سے بہت بلند تھا مَا تَاقُ الْبَشِرْ لَفْبُلَانِ یہ نقبل این کیا تھا؟ خدا اور بندے کے درمیان جو طلح ہمات کے طردے حال تو سوچو گئے تھے انہیں ایس ایس کر کے اُتھا لینا اور اس طرح خدا کو انسان کے سینے مو دینا اور انسان کو خدا انسان کے ساتھ کے رنگ میں رنگ دینا اور اس کے ساتھ باطل خداوں کے سجون میں ایک منذع خدا کا مقدس اور معقول تصور کے ایس کرنا مقدس اور معقول آئیسا کبھی کسی انسان نے اس کی حمت نہیں کی اُت قسم کے عظیم اُتھام کام کا مبیدہ اُتھائے جو اس طرح انسانی مقدس مقدس سے کافر ہو اور اس کے ذرائع اس طرح مقدس ہو اس لیے کہ نہ اُت وقت جب اُت نے اِس اہم خریضہ کا تصور کیا اور نہ اُت وقت تر اِس کی عملی تشبیل کے لیے قدم اُتھایا تھا اُس کے پاس اپنی ذات یا سہرا کے ایک گوشتے میں بسنے والے متھی بھر انسانوں سے زیادہ کوئی ساز و سامان اور ذریعہ اور وسیعہ تھا اِس قدانِ ذرائع کے ساتھ آج تک تبھی کسی انسان میں دنیا میں اِس قسم کا تغیرین اور مستقل انطلاب پیدا نہیں کیا وہ اِتلاب جس کا نتیجہ یہ تھا کہ دو سو سال کے اندر اندر اسلام عملاً اور اتقاداً تمام عرب کا حکمرانی کر رہا تھا اور اُتنِ خدا کے نام پر ایران، سراسان، مغربی حدودتان، شام، مصر، خبر، کمالی اطریقہ تمام وہ علاقہ جو اس جد دریافت ہو سکتا تھا اور ذہرِ روم کے متعدد جہائر اور حسان کے ساتھ کو فتح کر دیا تھا حضر نقب و لہن کی بلندی، وسائل کی قنی اور نتائج کی برسندگی ہیومن دینس کا میار ہے تو وہ قوم ہے جو اس بات میں محمد کے مقابلے میں کسی اور انسان کو پیش کرنے کی دورت کر سکتے تم لینا پانے ہو سکتے راج رامی عزیز، یہ لائم آتائین کا اختلاف ہے جو ابھی تک چلا جا رہا ہے اور اب توجہ تک اور پڑا جا رہا ہے کہ دنیا کے اور بڑے بڑے انسانوں میں صرف اصلہ، قانون یا تلطنہ کے پیدا سکتے وہ زیادہ سے زیادہ ماضی قوتوں کی تخلیق کرتے وہ اکثر اوقات خود ان کی آنسوں کے سام میں راکھ کر رہے ہیں لیکن اس انسان میں صرف دیوش و آتاکت، مدالک قانون ساز، وحی سلطنتوں، قوموں اور خاندانوں کو ہر چک نہیں دی بلکہ انی قرور انسانوں کے قلوب کو بھی جے اس سمانہ کی آباد دنیا کے ایک تہائی حصہ بڑھتے ہیں اور انسانوں سے بھی کہیں زیادہ اس شخصیت میں قربانگاہوں، جو دائیں، مذاہب اور مناسب، تصورات اور متقدات بلکہ روحوں تک جو ہلا دیا اس نے ایک ایسی کتاب کی اساس کا، جس کا ایک ایک لفظ قانون کی حقیقت رکھتا ہے، ایک ایسی قومیت کی بنیاد رکھی جس نے دنیا کی مختلف مثلوں اور ظلاموں کے انتظار سے ایک امت باہدہ فائدہ کر رکھی یہ باہدانی امت اور باطل کے خداوں سے فرکشی اور تنکھو اور ایک خدا واحد کے بیئے والحان جذب و عشق یہ ہیں دنیا ان اس عظیم حقیقت یاد کر رہے ہیں صلی اللہ اللہ علیہ وسلم اب خانوی خداوں کے سجون میں ایک خدا کے تصور کا اعلان بجائے خیشت ایک ایسا موجودہ تھا کہ جوہی یہ القاض کس مدلک کی زبان سے لکھلے جس نے تمام باطل افتداؤں کی عبادت جاہوں کو تباہ کر دیا اور ان اتہائی دنیا میں آگ لگا دی اس کی زندگی، اس کے مراقبات کا رحم ترفتی کہ خلاف اس کی وجہ جانا صحیح قاوش اب باطل افتداؤں کے غیب و غزب سے اختصار کی حدیث تقراب رنی کی عظیمی جرت مجھ کی زندگی میں متواکت تیرہ برس تک تمام مقائد و نوائد کے مقابل بھی استقامت و استقلال مخالفین کی تفزید و تذیب تخندہ فیسانی سے استقلال کہ تمام مستقلات اور پھر ان کے بعد اس کی حجرت، اس کی متنسل باندعوت و قبلید، اس کا غیر ملکت جہاج اپنے مقصد کی کامجادی پر یقین محکم اور نامقادتِ حالات میں اس کی با فاق الفسر جمیلیتِ خاطر فتح و کامرانی تحمد و افر تلکنت قاضی کی خاطر نہیں بلکہ اپنے علوہیاتی مقصد کی کامجادی کے لیے اس کی عمومیں اور عارضویں، وجد و قید کی دنیا میں اس کی متواکر نمازیں اور دعائیں اپنے اللہ سے راض و نیاز کی باتیں، اس کی حیات، اس کی مناس اور بعد از موت اس کی مقبولیت یہ تمام فقائط اس کی زندگی کے شہادت دیتے ہیں کیا ایک مقذب و مختلف کی زندگی تھی یا ایسے انسان کی زندگی تھی جسے اپنے دعویٰ کی فقالیت کا غیر متظل کر ایمان ہو اس کا یہی کوئی قسم ایمان تھا جس میں تُس نے ایسی بردہ لردہ انگیز اور بے پناہ عزب پیدا کر دیتی اس نے اپنے عقیدہ کو زندہ اور قائمدہ بناتا بدا دیا یہ عقیدہ کیا تھا؟ خدا کی توہید اور تنہید اول ذکر یہ لکانے کے لیے کہ خدا کیا ہے اور ثانی وزیتری اس کی وجہت کے لیے کہ خدا کیا نہیں وہ اللہ اور یہ اللہ ایک حصہ دنیا سے داتل خداوں کے میدانے کے لیے خواہ اس میں تنوار کی بھی ضرورت کو نہ پڑے اور دوسرا حصہ خدا حفیثی کی مسندہ اجلال بکانے کے لیے بہت بڑا مفخص ہے بلند پایا خطیم، ترام بر، مقنن، ستا طلاب، تصورات میں تصداد کا افقات ہے تو ہی نظریہ و حیات کے علا عزبین لکیلت قاہم کرنے کا ذمہ دار اس نظام کا بانی جس میں باطل خدا ذہنے تک کی دنیا میں دخل مت آ چکے ہیں دیس دنیای قلق مت ہیں اور ان کے اوٹر ایک آسمان بات کا حقہ بانی یہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخر میں وہ لکھتا ہے سنی برادران عظیم یہ نالحاظ کے خاتمہ کرتا ہے اپنی اتناک کا وہ کہتا ہے کہ ان تمام نیاروں اور قیمانوں کو اپنے ساتھ لے آؤ جن سے انسانی عظمت و بلندی تو ماتا اور ترکھا جاتا ہے ترکھا جاتا ہے ان تمام نیاروں اور قیمانوں کو اپنے ساتھ لے آؤ جن سے انسانی عظمت و بلندی تو ماتا اور ترکھا جاتا ہے اور اس کے بعد اس قوال کا جواب دو کیا دنیا میں اس سے بڑا انسان کوئی اور بھی ہوا ہم آخر برادران کہ ایک حقیقت شمارہ ستائے مکمل کی نگاہیں کہاں تک پہنکی ہیں اور اس نے کس رحمت بالعالمین کی حلق کہاں کہاں اور کس جس انداز سے دیکھی ہے اس مقام کا آپ بھی دلنی یہ سوال پیدا ہوگا کہ اس رحمت کے دیگر اقلام انسان میں عالم کی صلاحیتیں تو بیدار ہو جائیں لیکن مسلمانوں کی صلاحیتیں یختر کائی مردہ اور مفضوع ہیں اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ خود قرآن نے بیان کر دی ہے جہاں ساہا ہے کہ حضور رحمت تو ضرور ہیں لیکن صرف ان کے لیے جو حضور کے پیش کردہ حقائق اور مطلب الحین پر یقین رکھیں آپ کہیں گے کہ مسلمان قرآن اور صحب قرآن صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں اس کے لاوجود میں اس نے آتے پورا کیا نہیں کرتے لیکن یہ دعویٰ جرح روح صلی اللہ علیہ وسلم ہے مسلمان قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم قرآنی کے ساتھ ختمی نثبت ضرور رکھتے ہیں لیکن نثبت رکھنے اور ایمان رکھنے میں بڑا فرق ہے ایمان کے علمانی یہ ہیں کہ قرآن کے اصولوں کو زندگی تا بس دل این بنایا جائے اور اس دابطہ حیات کے سامنے سرِ تطلیم خم کر دیا جائے اس کی وضاحت قرآن نے اس مقام پر کر دی ہے جہاں حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت بالعالدین کہا ہاتھ مکرمایا پھر سنیے برادران عزیز قرآن نے کہا ہے قُلْ اِنَّمَا يُوحَا اِلَيَّا اَنَّمَا الٰہُكُمْ اِلَاہُمْ وَاحِدٌ فَحَلًا تُمْ مُسْلِمِينَ ان سے کہہ دیں کہ میری طرف یہ دہی ہوئی ہے کہ تمہارا الٰہ جس کے قوانین کی عطاعت رخیار کرنی کہ یہ صرف ایک صلائے واحد ہے اب بتاؤ کہ کیا تم اس کے سامنے سرِ تطلیم خم کرتے ہو قوال یہ ہے کہ کیا ہمارا سر قرآن کے سامنے ہم ہے یا اس سے سر کسی برکتے ہوئے اپنے صبح طاقتہ قوانین و ضوابط کے سامنے غیر مسلم تو قرآن کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس کی تعلیم کسی مقام تر بھی مقام تابق نہیں ہو سکتی ہم اپنے تمام نجام خائط مجدن کے باوجود اس کی حد سے آگے نہیں جا سکتے اور حقیقت یہ ہے کہ کئی انسان بھی اس سے آگے نہیں جا سکتا یہ برادران عزیز جرمن کے مشہور مفتر دوشے میں اپنے دوست اکرمن کے نام کی خط میں لکھتا تھا کہ کئی انسان بھی قرآن کے نظام سے آگے نہیں جا سکتا یہ تو وہ کہتے ہیں لیکن ہم نے تو قرآن تو غلاثوں میں لپیت کا رکھتے رہا ہے اور اپنی راہنمائی کے لیے دوسرے دروازوں کا دل اکھائی کرتے ہیں کیا ایمان کی کو کہتے ہیں لہٰذا اگر ہماری صلاحی کے مشہور مفتر نہیں پاسی تو اس نے قطور کس کا ہے سورج اسی پر روشنی دے سکتا ہے جو اپنی آنکی سکھل سکتا ہے بارش تسید ہم ان کے لیے نفع وقت ثابت ہو سکتی ہے جو اس کے خطر کو اپنے اندر ضرب کرنے کے لیے اپنی آغوش نہ کرتا ہے ہم نے اس چہاب کرم سے ہم نے اس چہاب کرم کی طرف سے اپنے لب بند کرتا ہے دنیا کے ہر تستشمہ تعالیب و تمزن کو آغما کر دیکھ لیا کیا کہیں سے آبِ حجات کی ایک بھولتی ہمارے لیے جو یہ ترابی ہی کیا اس کے بعد بھی غفت نہیں آیا کہ ہم پھر اسی عبرِ نیسے کی طرف رجوع کریں جس کی زہر افتانیوں نے ایک بار ہماری زمینِ مردہ کو اس طرح زندگی اور شرابی عطا کی تھی کہ اس سے ساری دنیا تک بہار آگئی تھی یاد رکھئے جیسا کہ میں نے اپنی کتاب مراجِ انسانیت نے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرتِ طیبہ کو قرآنِ کریم کی روشنی میں پیش کرتی ہے لکھا تھا برابعانِ عزیز ذرا قور سے اس طبعات کو سنئے میں نے اس میں لکھا تھا کہ خداِ جلیل میں اپنے بندوں کے جو کچھ کہنا تھا حافری مرتبہ کہہ دیا شرقِ انسانیت کی تکلیل کے لیے جو قوانین دیے جانے سے وہ اپنی انتہائی شکل میں دے دئیے گئے اب انسان اب اس کے بات انسان کو اپنی منزلِ مکتوب تک پہنچنے کے لیے کسی دوسری مسئلِ راہ کی ضرورت اور کسی حاجِ طریقت کی احتیاط نہ رہی اب انسانیت کے مقامِ جلم تک پہنچنے کے لیے وہی ایک صراتِ مستقیم ہے جس پر اُس ذاتِ اقدس و آزم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوشِ قدم جزمد جزمد کر رہے ہیں اور جنہیں دیکھ کر ہر خدیر و بسیر پکارشتا ہے کہ نقامِ خیش اگر خواہی دری جائے بحق دلند راہِ مستقا راؤ ہمیں اچھی طرح اکمل دینا چاہیے کہ اُس طرحی نظام کے علاوہ جسے حضور رحمت اللہ العالمین صلی اللہ علیہ وسلم میں سکاری دنیا کے لیے وضحِ اشتادادی قلب و نگاہ بنایا تھا انسان کے لیے نجات و سعادت کی کوئی اور راہ نہیں یہی میں مقاب قضاء ہے جتنے ہر طرف صالحہ برقہ پھول کا پھلتا ہے کشورتن طیبتن اطلو خاص قابطن و فرو خاص کما اگر تہنِ عالم اُس کی مطمئنِ سہری سے محروم ہو جائے تو کس کی تمام سر طرف دیاں اور شاداد میں دھلکتا رہ جائیں تو نگے کون تو گل گل کا ترمم دینا ہو کممِ دہر میں کنیوں کا تدستم دینا ہو جو نوک آقی ہو تو تو میں دینا ہو ہم دینا ہو بزنِ توہید دی دنیا منا ہو تم دینا ہو اور خیمہ افلاق کا اتعادہ اسی نام سے ہے اور نبِ حسی تقش آمازہ اسی نام سے ہے کنل اللہ و ملائکته يتلون علی النبی یا عیدہ الذین آمنوا صلو علیہ وطلنوا تسلیمہ یہ برادران عزید حضور رحمت اللہ العالمین کا مقام حرف وعدہ صلو علیہ وطلنوا تسلیمہ صلو علیہ وطلنوا ہیỡ س esempio صلو علیہ وطلنوا خیمہ وآشو وطلنوا